بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر گیارہ درویشے مستجاب الدعوات دربغداد پدید عام درویشے کا معنی ایک فقیر مستجاب الدعوات وہ شخص جس کی دعائیں بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوتی ہو اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے بغداد ایک مشہور شہر کا نام ہے جو عراق کا دارو سلطنت بھی ہے پدید عامد ظاہر ہوا پدید عامدن مزدر ظاہر ہونا درویشے مستجاب الدعوات دربغداد پدید عامد ایک مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں ظاہر ہوا درویشے مستجاب الدعوات دربغداد پدید عامد ایک مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں ظاہر ہوا حجاج یوسف را خبر کردند حجاج ابن یوسف سقفی ایک ظالم امیر کا نام ہے جس نے ستر ہزار آدمیوں کو ناحق مارا تھا خبر کردند لوگوں نے خبر کی حجاج یوسف را خبر کردند حجاج ابن یوسف کو لوگوں نے خبر کی کہ بغداد میں ایک مستجاب الدعوات فقیر آئے ہیں ایک مستجاب الدعوات فقیر بغداد میں ظاہر ہوا حجاج یوسف را خبر کردند حجاج ابن یوسف کو لوگوں نے خبر کی بخاندش اس کو بلاؤ بخاندش اس کو بلائیا بخاندش اس کو بلائیا وہ گفت اور حجاج ابن یوسف نے کہا دعائے خیرے برمن کن دعائے خیرے کوئی اچھی دعا برمن میرے لئے کن کیجئے حجاج ابن یوسف نے کہا دعائے خیرے برمن کن میرے لئے کوئی اچھی دعا کیجئے دعائے خیرے برمن کن میرے لئے کوئی اچھی دعا کیجئے گفت اس فقیر نے کہا خدایا جانش بسطا خدایا اے خدا جانش اس کی جان کو بسطا ستاندر مزدر لینا یعنی اس کو موت دے دے گفت اس فقیر نے کہا خدایا جانش بسطا اے خدا تو اس کی جان لے لے گفت حجاج ابن یوسف نے کہا از بہرِ خدا ایچہ دعاست بہرِ خدا خدا کے لئے خدا کے واسطے ایچہ دعاست یہ کیسی دعا ہے گفت حجاج ابن یوسف نے کہا از بہرِ خدا ایچہ دعاست خدا کے واسطے یہ کیسی دعا ہے از بہرِ خدا ایچہ دعاست خدا کے واسطے یہ کیسی دعا ہے گفت اس فقیر نے کہا ای دعاِ خیرست تُرہا وہ جملہ مسلمانہ رہا ای دعاِ خیرست یہ اچھی دعا ہے تُرہا تیرے لیے وہ جملہ مسلمانہ رہا اور تمام مسلمانوں کے لئے چونکہ تُو بہت بڑا ظالم ہے اگر تُو مر جائے گا تو تُو ظلم کے گناہ سے بچ جائے گا اور دیگر مسلمان امن و امان سے زندگی گزاریں گے گفت اس درویش نے کہا ای دعاِ خیرست تُرہا وہ جملہ مسلمانہ رہا یہ اچھی دعا ہے تیرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لئے ای دعاِ خیرست یہ اچھی دعا ہے تُرہا وہ جملہ مسلمانہ رہا تیرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لئے مثنوی اے زبردست زیر دست آزار گرم تا کئے بمانت ای بازار اے زبردست اے ظالم زیر دست کمانا کمزور ما تحت آزار ستانے والا گرم کا منہ گرم تا کا منہ تک کئے کا منہ کب تا کئے کب تک بمانت رہے گا ای بازار یہ بازار اے زبردست زیر دست آزار اے کمزوروں کو ستانے والے ظالم گرم تا کئے بمانت ای بازار یہ گرم بازاری کب تک رہے گا اے زبردست زیر دست آزار اے کمزوروں کو ستانے والے ظالم گرم تا کئے بمانت ای بازار یہ گرم بازاری کب تک رہے گی بچے کار آیدت جہاں داری مردنت بے کے مردم آزاری بچے کار کس کام میں آیدت آئے تا کا ماہ تیرا تیری تجھ کو جہاں داری دنیا داری مردنت بے تیرا مر جانا ہی بہتر ہے کے مردم آزاری چونکہ تُو آدمی کو ستانے والا ہے بچے کار آیدت جہاں داری تیری دنیا داری کس کام میں آئے گی بچے کار آیدت جہاں داری تیری دنیا داری کس کام میں آئے گی مردنت بے کے مردم آزاری تیرا مر جانا بہتر ہے کیونکہ تُو لوگوں کو ستانے والا ہے مردنت بے تیرا مر جانا بہتر ہے کے مردم آزاری کیونکہ تُو لوگوں کو ستانے والا ہے اے کمزوروں پر کمزوروں کو کمزوروں کو ستانے والے ظالب یہ گرم بازاری کب تک رہے گی بچے کار آئدت جہاں داری مردنت بے کے مردم آزاری تیری دنیا داری کس کام میں آئے گی تیرا مر جانا بہتر ہے کیونکہ تُو لوگوں کو ستانے والا ہے حکایت نمبر بارہ یکے از ملوک کے بے انصاف پارسائے را پرسید ملوک ملک کی جمع بے انصاف کمان نا انصاف پارسائے کا منہ پرہزگار پرسید پوچھا یکے از ملوک کے بے انصاف پارسائے را پرسید نا انصاف بادشاہوں میں سے ایک نا انصاف بادشاہ نے ایک پرہزگار سے پوچھا یکے از ملوک کے بے انصاف پارسائے را پرسید نائنصاف بادشاہوں میں سے ایک نائنصاف بادشاہ نے ایک پریزگار آدمی سے پوچھا کہ قدام عبادت فاضل ترست قدام عبادت کونسی عبادت فاضل ترست زیادہ فضیلت والی ہے نائنصاف بادشاہوں میں سے ایک نائنصاف بادشاہ نے پریزگار سے پوچھا کہ قدام عبادت فاضل ترست کہ کونسی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے گفت اس پریزگار آدمی نے کہا ترہ خواب نیمروز تیرے لیے دو پہر میں سو جانا نیمروز کا منع آدھا دن اور آدھا دن میں دو پہر ہوتا ہے ترہ خواب نیمروز تیرے لیے سب سے اچھی عبادت خواب نیمروز دو پہر میں سو جانا ہے گفت اس پریزگار آدمی نے کہا ترہ خواب نیمروز تیرے لیے سب سے اچھی عبادت دو پہر میں سو جانا ہے تا درہ یک نفس خلق را نیازاری تا تاکہ درہ یک نفس اس ایک لمحے میں خلق را مخلوق کو نیازاری تو نہ ستائے تا درہ یک نفس خلق را نیازاری تاکہ اس ایک لمحے میں مخلوق کو تو نہ ستائے تا درہ یک نفس خلق را نیازاری تاکہ اس ایک لمحے میں مخلوق کو تو نہ ستائے گفت اس پریزگار آدمی نے کہا ترہ خواب نیمروز تیرے لیے سب سے فضیلت والی عبادت دو پہر میں سو جانا ہے تا درہ یک نفس خلق را نیازاری تاکہ اس ایک لمحے میں مخلوق کو تو ستائے تاکہ اس ایک لمحے میں مخلوق کو تو نہ ستائے قطع ظالی میرا خفتہ دیدم نیمروز گفتم ای فتنہ اس خابش بردہ بے ظالی میرا ایک ظالم کو خفتہ سویا ہوا دیدم میں نے دیکھا نیمروز دو پہر کے وقت گفتم میں نے کہا ای فتنہ اس یہ فتنہ ہے خابش بردہ بے اس کا سو جانا ہی بہتر ہے ظالی میرا خفتہ دیدم نیمروز ایک ظالم کو دو پہر کے وقت میں نے سویا ہوا دیکھا گفتم میں نے کہا ای فتنہ اس یہ فتنہ ہے خابش بردہ بے اس کا سو جانا ہی بہتر ہے ظالی میرا خفتہ دیدم نیمروز ایک ظالم کو دو پہر کے وقت سویا ہوا میں نے دیکھا گفتم ای فتنہ اس خابش بردہ بے میں نے کہا یہ فتنہ ہے اس کا سو جانا ہی بہتر ہے وہاں کے خابش بہتر از بیدارست آ چنا بد زندگانی مردہ بے وہاں کے اس کا سو جو کہ خابش جس کی نید بہتر بہتر ہو از بیدارست بیدار رہنے سے وہاں کے خابش بہتر از بیدارست اور وہ کہ جس کا سو جانا بیدار رہنے سے بہتر ہے آ چنا بد زندگانی اس جیسی بری زندگی سے مردہ بے مر جانا بہتر ہے آ چنا بد زندگانی اس جیسی بری زندگی سے مردہ بے مر جانا بہتر ہے وہاں کے خابش بہتر از بیداریست وہ کہ جس کا سو جانا اس کے بیدار رہنے سے بہتر ہے آنچنا بد سندگانی مردابے اس جیسی بری زندگی سے مر جانا بہتر ہے